کمال 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 سیوہ رام بھئی تھک ہے رام پیاری اوہ رام پیاری اوہ آج تو بازار جانے میں بہت دیر کر دیں اوہ بھئی کیا کرے آج بازار میں بڑی پھیڑ بارت تھی اس لئے دیر ہو گئی وہ تو ہونی ہی سیکھ تبھی تمہیں تو آخری وقت سب کچھ یاد آتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے رام پیاری ہمیں لگا آج دیوالی کا دن ہے پھیڑ کم ہوگی اور پہلے ہم نے ڈیسائیڈ بھی تو نہیں کیا تھا کہ آج کے دن ہمارا آفیس بند رکھیں گے بہا 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 کیا آپ بات کری ہے جیسے کسی منتری مہوتا نے آڈل نکالنا ہے نا تمہارا دفتر بند کرنے کے لئے دیکھو جی آج کے دین ہمیں غصہ مد دیلانا بھر ہائے ہائے کیا بات ہے رام پیاری آج تو تم بڑی مالٹورا لگ رہی ہوں ہاں ہاں دیکھو جی مزاق نا دیا کرو آرے نہیں جی میں مزاق نہیں کر رہا ہوں آج تم واقعی بڑی مالٹورا لگ رہی ہو مالٹورا نہیں جی مادن ہوتا ہے ملٹورا جب تک سرکار کو سادیش نہیں دیں گے نہیں رکھوں گا آرے نیچے راگ بھئیا سامان نیچے راگ نیچے راگ سارا سامان لیا ہے نا جی لیا ہے لیا ہے یہ دیکھیں اپنے لئے ٹی شیٹ بھی لیایا میں دیوالے کے دن پہنوں گا ملس اے روہا آئی تو سیوراں بھی ماتن لگے جا لیکن ایک بات ہے رام پیارے مہگا یہ بڑی بڑھ گئی ہے سارا پیسہ خرچ ہو گیا اے ایسے کیسے ہو سکتے تمہارے پاس تو بہت پیسے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنے پرس میں رکھ رہے تھے تو شکر کرو رام پیاری آج ہم پرس میں پیسے لے جا کر تھہلے میں سامان لاتے ہیں زمان آیا گا کہ تھہلے میں پیسے لے جانے پڑے گے اور پرس میں سامان لانا پڑے گا بلکم یہ بات تو ٹھیک ہے مالک ہاں مہنگائی کے ساتھ ساتھ آوادی بھی تو بڑھ گئی ہے نا ہاں اب سرکار ہماری وہ والی سرکار بھی کیا دلے ہاں اب تو زیادہ باتیں نہ بنا چل یہ سامان اٹھا اور اندر رکھ اندر لے کام اندر والے کمرے میں رکھ دوں آرے نہیں نہیں وہ رسو ہی گھر میں رکھ آجا چل ہاں سنو جی کہ ہو جی مجھے ہاں کوئی ایک بہت بڑیا چیز دکھانی ہے اچھا کونسی چیز اب یہ دکھاتی ہو میں نے کہا رکھی تھی یہی تو رکھی تھی ہم یہ کیا ہے یہ ارے دکھاتی ہو سبر کرو سبر کرو یہ دیکھو یہ کیا ہے رام پیاری مانک مانک ہاں ابھی ابھی ایک سادو بابا مجھے دیکھے گئے ہاں رام پیاری کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس پتھر کے اس سادو بابا نے تم سے کتنے پیسے لی پتھر نہیں جی مانک اور اس بابا نے مجھ سے پورے پانچ سو روپے لیے پانچ سو روپے ارے وہ کوئی اٹھائی گی رہا ہوگا کہ اس پتھر کے پانچ سو روپے لے گیا اب یہ اتنا بڑا بھی تو نہیں جسے میں اپنا سر پھوڑ سکوں دیکھو جی یہ کوئی مامولی پتھر نہیں مانک ہے مانک اس سے ہماری ساری بلائیں دور ہو جائیں گی ارے بلائیں دور نہیں ہوگی بلکہ گھر میں جو دن سمپتھی بچی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے سادو ماتما کے پیٹ میں چلی جائے گی نہیں نہیں یہ سادو ماتما بہت پہنچے ہوئے آدمیں ہوتے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پتھی کا جیون بہت مشکل میں بیٹے گا انہیں کبھی کوئی لاب نہیں ہوگا اور ان کا پرہنس پتھی بہت کبزور ہے اور وہ کتنی ہی کوشش کر لے مگر وہ اپنے بھاگی کو نہیں بدل سکتے اور کیا کیا کہا ہو سادو بابا نے میرے بارے میں سادو بابا نے کہا کہ وہ تمہاری ریکھانے دیکھ کر ہی تمہارے بارے میں بتا سکتے اچھا اس لیے میں نے انہیں کہا کہ آپ تھوڑی دیر بات پدھاریے کیا کہ میرے باتی دیر باہر گئے ہوئے اچھا تو وہ سادو بابا تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر میں پدھاریں گے ہاں جی چلو کوئی بات نہیں اسی بہانے ہم ان کے درشن بھی کر لیں گے دلکل دیکھیں تو وہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں پانچ سوڑ پہ لے گیا سنو تو سنو تو نا اللہ بابا بابا اخر ہے بابا 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 کیا کر رہا ہے بابا بابا میرا ہاتھ دیکھئے نا یہ باتائیے میں پردھان منتری کا بنوں گا پہر جا سیوارام پہلے مجھے کچھ بن لینے دے پاس میں تو کچھ بنے گا بابا پہلے میرا ہاتھ دیکھئے تمہارے ہاتھ کی ریکھائیں تو بڑی عجب ہیں بچہ کیونکہ تمہاری قسمت میں تو سنیاسی ہونا لکھا ہے تم ہاتھ میں کمنلل لیکر ہمالے پروت کی اور لکل جاؤ گی نہیں بچہ شنی بودھ بریشپتی شکر سبھی تمہاری پیچھے پڑے ہوئیں سبھی میرے پیچھے پڑے ہیں ہاں ہفتے میں ایک آت دن تو خالی ہے کی نہیں مانگل ہاں بچہ مانگل کو پرسند کرنا ہوگا مانگل کو پرسند کر کوئی چتن کر کیا دیکھا ہے بچہ بابا آپ کے ماتھے پر تو بڑا تیج ہے ہاں سورج کی طرح چمک رہا ہے چم چم اے مور کون یہ مور ہاں تو کوئی بات نہیں ہے سادو مہاتما کے ماتھے پر تیج نہیں ہوگا تو کس کے ماتھے پر تیج ہوگا ایکسکیوز می بابا میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں ابھی آیا وہ ذرا منگل کا دیکھنے نا ہاں ہاں جاؤ بچہ جاؤ بابا ہاں تو بچہ ہم نے تمہیں مانی کیا تھا وہ سمال کر رکھا ہے نا ہاں بابا وہ تمہاری سبھی سنکت دن کر دے گا بابا میرے پتے میری بات نہیں مانتے کب سے ان کے پیچھے پڑے کہ اپنا یہ سلیہ کا دفتر بند کر کے کوئی اور کام کر لے گی مگر بابا وہ میری ذرا نہیں سنتے اب خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بچہ کیونکہ اب اب اس گھر میں ہم آ چکے ہیں ہم اوش ہی اتنا بڑا کالا لگوا کے چھوڑیں گے ٹھیک ہے بابا چاہ بھی آپ اپنے ساتھ لے جانا پریمور تُو ہم سے بجاک کرتا ہے نا تڑام بابا آؤ بچہ کہاں گئے تھے بچہ بابا میں اپنے ایک دوست کو فون کرنے کے لیے گیا تھا دوست دوستوں سے ہی سادھان رہنا بچہ اچھا بابا آپ کہہ رہے تھے کہ منگل کو پرسند کرنا ہوگا ہاں بچہ منگل کو پرسند کرنا پٹھن کارے نہیں ہے ایک دھامبن کو روچ کرا دے اور ایک نیلم کی انگوٹھی پہن دے بابا آپ نے میرا بھوشش سنایا اس کے لیے آپ کا دھنیاواد اب کیا میں آپ کا بھوشش سنا ہوں تُو میرے بھوشش کا کیا حال سنائے گا ہاں تیرے مستق کی ریکھائیں بتا رہی ہیں کہ تُو بڑا چلتا پرجا ہے ہاں وہ تو ہوگا لیکن آپ بھی کم چیز نہیں ہے کیا؟ ارے ارے کیا کہہ رہے ہو تم سادھو بابا تو بہت پہنچے ہوئے ماتما ہے ارے بچہ تُو مجھے نہیں جانتا لوگ مجھے شری شری 108 مہاراج کے نام سے جانتے ہیں بابا آپ کے ماتھے کی ریکھائیں بتا رہی ہے کہ آپ نے جیل میں کافی تپسیا کی ہیں کیا؟ سادھو مہاتما سے مجاک نہیں کیا کرتے بچہ کیا یہ سچ نہیں ہے بابا؟ ارے مورک مجھ سے مجاک مت کر ورنہ میں تیرے پیچھے راہو، کیتو اور شنی کو لگا دوں گا تیری سفلتا کے سبھی دوار بند کر دوں گا ارے چنٹا نہیں میں شنی کی دشا ہی بدل دوں گا ہم شنی کی دشا بدل نہیں سکتی یہ ہوئی نہیں سکتا ارے یہ وجیانی کیوں ہے بابا میں شنی کو آپ کی طرف موڑ دوں گا یہ بلکل نہیں ہو سکتا بچہ یہ ہمارے گیاں سے بہا رہے اوہ اچھا اچھا تو آپ کے پاس گیاں بھی ہے اپمان گھور اپمان ارے مورک میں برامان بچہ ہوں اگر تجھے شاپ دے دوں گا تو تیرے ساتھ جنگوں کی گتی بگڑ جائے گی ارے بلکران جی آپ نے فان کیا تھا آگئے انسپیکٹر صاحب کہاں ہے وہ اکڑوں کیوں وہ بھاہ رہا ہے اکڑ رہے اکڑ رہے اکڑ رہا ہے اکڑ رہا ہے اکڑ رہا ہے آپ یہاں ہی پہنچ گئے آپ اسی جانتے ہیں ایسے کون نے بچ جانتا بات رہا ہے اکڑ رہا ہے ایک مگر ایک مگر سپیٹ صاحب اس نے میری بیوی کے پاس سے پانسو روپے لی ہیں مجھے واپس چاہیے اکڑ رہا ہے اکڑ رہا ہے یہ لے یہ لے تیری پوریا تیری سنکر سمائے میں کام آئے گی لے جاو اس میں اکڑ رہا ہے اب بولے گا علاق میرانجان مالا بھی نکلیل آیا تو ٹوٹ گئی ہیں ogether مالا بھی مالا بھی مالا بھی کجös کیو آلی ہے ایک بات تو باتانا جی آجی پوچھو تبھیں کیسے پتا چلا کی وہ سادو ادھوں کے باز ہے ارے ہم تو اڑتی چڑیا کو پہچان لیتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے بیٹھا تھا اگو جیل باری بار رام پیاری تم جانتی ہو اس موتی لال والے کیس میں ہم جیل گئے تھے اس وقت اس سادو کی فوٹو ہم نے پولیس ٹیشن میں دیکھنی تھی اچھا اور وہ اس سادو سے بات کرتے کرتے آپ بیچ میں کہا چلے گئے تھے پولیس والوں کو فون کرنے آج تو آپ نے بہت سمجھداری کا کام کیا اس دھوکے باز کو پکھا بھی دیا اور میرے پانچ سو روپے واپس بھی دلوا دیئے کیا میں نے آج ہی سمجھداری کی بات کی ہے اور دن کیا میں بے وکوف ہو جیسی باتیں کرتا ہوں نہیں نہیں جی میرا یہ مطلب نہیں تھا تو اور کیا مطلب تھا اب چھوڑو بھی تم لوگوں کو سلا دیتے رہتے ہو کبھی تم نے مجھے بھی سلا دی ارے میں کیوں سلا دوں تم مجھے اس کابل سمجھتے نہیں ہو تم تو مجھے بے وکوف سمجھتی ہو یہ کیا بے وکوف بے وکوف کی رٹ لگا رکھی ہے آج مجھے بھی آپ سے ایک سلا چاہیے اچھا تو پہلے سو روپے فیز کے نکالو اچھا پوچھو کیا چاہتی ہو یہ تو تمہیں معلوم ہے آج دیوالی ہے دیوالی کے دل لکشمی جی لوگوں کے گھر میں پرویش کر انہیں دھان سے مالا مال کر دیتی یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں لکشمی جی کا پرویش آج تک کسی دیوالی میں نہیں ہوا ارے ہمارے گھر میں لکشمی جی کا پرویش ہو چکا ہوتا تو آج کے اس دیوالی کے موقع پر میں تمہیں گاڑی میں بٹھا کر سارے اس شہر کی رونک نہ دکھاتا میں تو بس تم سے یہی سلا مانگتی ہوں کہ میں ایسا کون سا کام کروں کہ لکشمی جی پرسن ہو کر ہمارے گھر میں پرویش کر جائے ارے کیا ہوا سوچ میں کیوں ڈوب گئے رام پیاری تمہارا سوال ذرا مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم بھی سلا دینے میں ماہر ہیں اور آج ہم تمہیں ایسی سلا دیں گے کہ تم یاد کروگی کہ کسی نے سلا دی تھی اب باتیں ہی بناتے رہوگے یا سلا بھی دوگے رام پیاری تم چاہتی ہو کہ آج کے دن ہمارے گھر میں لکشمی جی کا پرویش دیکھ کام کرنا آج رات کو ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے رکھ کر سو جانا لکشمی جی کا پرویش اپنے آپ ہو جائے گا آخر کر ہی دی نا بے وکوفو والی بات کیوں ارے اگر میں گھر کے سارے دروازے کھلے چھوڑ دوں گی تو کوئی چور نہیں کھوز جائے گا اور سارا سامان لے جائے گا ارے چاہے لے جائے یا دے جائے ہم نے تو آپ کو سلا دے دی اب سلا مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی تمہاری سلا مان کر میں نے موت کو بلاوا تو نہیں دے نا جی ایسی سلا تو کوئی سر پھرا ہی مان سکتا ارے میں نے بحث کرنے کے لیے سلا تھوڑی دی تھی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ تم میری سلا پر عمل کرو لوگ ٹھیک ہی کہتے کہ تم بے سر پیر کے سلا دیتے رہتے ہو اچھاہے تمہاری سلا کا تکہ کیسے بھیڑ جاتا ہے دیکھو رام پیاری میں نے کہا نہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب رات کافی ہو چکی ہے میں تو سونے چلا جب لوگ ان کی سلا پر عمل کرتے ہیں تو مجھے بھی تو ایک سلا مان کر دیکھنا چاہیے بات میں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا کم سے کم یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ میں نے سلا مانے نہیں میں ان کی سلا ضرور مانوں گے آج کی رات گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں ضرور کھول کر رکھوں گی کیا وادہ مالکین سونا نہیں ہے کیا مجھے دروازے بند کرنے چل چل تو اندر چل اور سن آج کوئی کھڑکی دروازے بند نہیں کرنے سمجھا چل جا موسیقی 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 قوانا قوانا موسیقی 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 شکریہ ہاں مطلب انہوں نے کہا انہوں نے کہا کیا بولو اکہ 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 نلاتا ہے اکہ 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 شہ اکہ اکہ دیکھیں آپ لوگ موسٹ ڈڑیے نہیں بھائی بھائی صاحب آپ کو اس گھر سے چو کچھ چاہیے لے جائیے مگر مگر ہمیں کچھ مت کریں ہاں سالے صاحب جو چاہیے وہ لے جائیے دیکھیں میں چور نہیں ہوں نہیں چور نہیں ہے تو پھر آپ کون ہیں میں تو یہ قسمت کا مارا ہوں اچھا قسمت کا مارا کیا مطلب دیکھیں مجھے مجھے گلاس پانی مل سکتا پانی پانی ہے آہاں ملے گا دیکھیں دیکھیں آپ لوگ گھرائیے نہیں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہچاؤں گا میں آپ کو پورا وشواس دلاتا ہوں بہت پیاس لگ رہی ہے آرے آہاں رام پیاری پانی لاؤ سیوراں مل سیوراں پانے بے پانی پہنی کھلا پانی پہنی 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 کھلا یہ کسمت کے مارے سالے صاحب کیا سالے صاحب ماما جی ماما جی ماما جی ماما جی پانی لاؤں پانی کھلا پانی کھلا آپ بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں آپ بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے نا آپ بیٹھئے ایسا کیسے ہو سکتا آپ لوگ بیٹھئے نا بیٹھئے ماما جی ماما جی پانی پانی دھنیے باد میں آپ کا یہ اپکار زندگی بھر نہیں بھولوں گا میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا ہاں تو آپ بتائیے کون ہے آپ میرا نام چندن داس ہے میں بریلی کا رہنے والا ہوں آج الات ہی میں اپنی بہن کے ساتھ اس شہر کے سٹیشن پہ اترا تھا لیکن لیکن پھر کیا ہوا بھائی سا کچھ گنڈے ہمارے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے میری بہن کو مان ڈالا تھا کیا ہائی را ہاں ساپ انہوں نے میری بہن کو مان ڈالا تھا کیا ماشی کو مان ڈالا اے چکر کون تھے یہ لوگ میں انہیں جانتا نہیں تھا وہ گھنڈے تھے کہاں میلے تھے جس ریل سے ہم لوگ آ رہے تھے اسی سے وہ مان پیچھا کرنا لگ گئے تھے ریل سے جی ہاں جب میں اور میری بہن بھریلی سے اس شہر میں آنے کے لیے ریل میں بیٹھے تو وہ گنڈے بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تمہارا یہاں رہتا گوان ہے میرے ماما جی کمال ہے ماما کے ماما اے چکر ایسے تمہیں ان کا گھر نہیں مانو جی نہیں میں تو اس شہر میں بلکل نیا ہوں میں اس شہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا دراصل ان گنڈوں سے میں نے اپنے ماما جی کا پتہ ہی پوچھا تھا تو وہ بولے کہ ہاں ہمیں وہیں جانا ہے ہم تمہیں اور تمہاری بہن کو وہاں چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ گنڈے ہیں میں اور میری بہن ان کے ساتھ چل پڑے پھر ایک سمسان راستے پر انہوں نے میری بہن کے ساتھ غلط بیوہر کیا کیا جی ہاں اور پھر اسے مات ڈالا ہی را اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر میں پاگل ہو گیا صاحب اور میں نے ان دونوں گنڈوں کو مات ڈالا صاحب کیا کہاں جی ہاں میں صد کہنا ہوں صاحب پولیس میرے پیچھے لگی ہے میں ہی تلاش کر رہی ہے اوہ اچھا تب ہی تم نے ہمارے گھر میں گز کر سارے دروازے بند کر دیئے جی صاحب یہ اٹیچی کس کی ہے یہ میری یہ ساتھ ہے اس میں میرے اور میری بہن کے کپڑے ہیں اگر آپ لوگوں کو بشواس نہ ہو تو میں کھول کر دکھاؤں نہیں 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 ہمیں آپ پر پورا بھروسہ جی صاحب اگر پولیس میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ جائے تو بھگوان کے لیے انہیں یہ امت بتائیا کہ میں یہاں پر ہوں نہیں آپ چنتہ مت کیجئے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے ان بندوں کے ساتھ ایسا ہی بیابار کرنا چاہیے کچھ کھانگے جی نہیں ملا کچھ بھی کھانے کو من نہیں کرنا پھر صاحب جو ہونا تھا سو ہو چکا کچھ کھا لیجئے اس شخص کیجئے ملکل بھوک نہیں ہے پر پھر صاحب پولیس سے بچا لیجئے ہاں بچا لیجئے میں نے کہا نا آپ چنتہ مت کیجئے پولیس لگتا ہے پولیس ہی ہے دیکھ کام کیجئے آپ اندر چلے جائیے پولیس کو ہم دیکھ رہیں گے سوان آپ ذرا دیکھو ہلو پندران پی آئیے انسپیکٹر صاحب بھائی ماب کرنا آپ کو اتنی رات کے تخلیص دے رہے ہیں کہ کہیے میں آپ کی کیا سوا کر سکتا ہوں ہاں اب پٹو رام جی آپ نے کسی آدمیوں کو ہی در آتے ہودہ نہیں دیکھا اس کے آدمی بیگ تھا جی نہیں پٹو رام جی ذرا ہوشی آ رہیے گا وہ آدمی بہت بڑا سمگلہ رہے کیا ایسے چوگ رہے ہیں جیسے آپ نے اسے دیکھا ہو آہاں دیکھا ہے کیا آپ نے اسے دیکھا ہے کہاں اندر کمرے میں Wenn راپک کیا سر باہت بھائی کوئی کمرے میں پڑھا موسیقی 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 موسیقی